پروفیسر زیاؤر رمان صدیقی عزیز طلبہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے شمالی ہند میں اردو اردو شائری کی باقاعدہ ابتدہ دکھن میں ہوئی سترہ سو بتیس میں ولی دکھنی جب دوسری بار دکھن سے آئے تو وہ اپنا دیوان دیوانے ریختہ اپنے ساتھ لائے جسے بہت مغولیت ملی اس لئے ولی دکھنی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ شمالی ہند میں اردو شعر و عدب کی تخلیق میں انہی کی وجہ سے تیزی آئی ولی کی وجہ سے شمالی ہند کی شاعری خاص طور سے غزل کے لبالہجے میں تبدیلی آئی خاتم، آبرو، فائز اور اس کے بعد میر، سودا، درد جیسے بڑے شاعر پیدا ہوئے ان میں میر اور سودا لکھنا ہو گئے اور مرتے دم تک وہی رہے جس زمانے میں دہلی میں میر، سودا اور درد اپنی شاعری کے عروش پر تھے اسی زمانے میں لکھنوں میں انشاء، مصفی اور جرات کا بول والا تھا دہلی میں میر، سودا اور درد کے بعد غالب ذوق اور مومن اہم شاعروں کے صورت میں سامنے آئے تو ادھر لکھنوں میں ناسق اور آتش شاعری کو نیا رنگ دے رہے تھے آتش اور ناسق کے بعد انیس اور دبیر نے مرسیہ گوئی میں بہت نام کم آیا اور زبان کو اس کے آلہ میار تک مہچایا لکھنوں اور دہلی میں شعر و عدب کی اس تعمیر و ترقی کے دور میں یہ محسوس کیا گیا کہ دونوں جگہوں کی شاعری کا رنگ و آہنگ مختلف ہے یہ احساس اس حد تک قوی ہو گیا کہ دونوں شہروں کی شاعری کو دو علیلہ دبستانوں سے تعبیر کیا گیا حالانکہ بعض محققین دبستانوں کی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے ہم ان دبستانوں کے تعلق سے شمال ہند میں اردو کی سنت اور افتار کو سمجھ سکتے ہیں موسیقی